آج اس پروجیکٹ کے بارے میں آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں اس کا نام ہے پرل ون کوٹی آٹ جی ہاں ناظرین پرل ون کوٹی آٹ اگر پرل ون کوٹی آٹ کے ڈویلپرز کی بات کریں تو اس کے ڈویلپنٹ ہیں ای بی ایس ڈویلپرز ای بی ایس ڈویلپرز جن کے سی ای او کا نام دکٹر سویل اکرام صاحب اور ان کے مینجنگ ڈریکٹر کا نام دکٹر ہمبل اکرام صاحب ہیں اور ان کے اگر چیئرمین کی بات کریں تو ان کے چیئرمین کا نام ڈکٹر اکرام صاحب ہے اگر ڈکٹر سبیل اکرام صاحب کی بات کریں تو ڈکٹر سبیل اکرام صاحب بہت بڑے مذہبی سکولر اور حافظ قرآن ہے اگر ای بی ایس کی تاریخ کے بارے میں بات کریں تو ای بی ایس جیوالپرز دوہزار سولہ میں وجود میں آئی دوہزار سولہ سے دوہزار بیس تک انہوں نے بہت سے پانچ مرلہ آٹھ مرلہ سولہ مرلہ اور بتیس مرلہ مرشل پر کام گیا اس کے بعد دوہزار اکیس میں انہوں نے اپنے ایک بڑا پروجیکٹ سٹارٹ گیا دوہزار اکیس میں بڑا پروجیکٹ سٹارٹ گیا جس کا ڈیلیوری ٹائم چوبیس مہینے تھا لیکن انہوں نے اپنے کام سے محبت لگن اور محنت کی وجہ سے انہوں نے یہ پروجیکٹ نہ صرف بیس مہینے میں کمپلیٹ کیا بلکہ اپنے کلائنٹس کے حوالے بھی کیا اور ان کا اعتماد بھی حاصل کیا پل ون کوٹ یاڈ اگر اس کی لوکیشن کی بات کریں پل ون کوٹ یاڈ بہریہ ٹاؤن لاہور کے سیکٹر ایپ کے ٹیپو سلطان بلوک میں موجود ہے اگر اس کی ڈیمنشن کی بات کریں تو یہ ساڑھے تس کنال کے وسیر اکوے پر محیط ہے اگر پل ون کوٹ یاڈ کی انچائی کی بات کریں تو یہ ساڑھے تین سو فٹ سے زائدہ انچائی پر موجود ہے سائن اپ کریں گے اور الحمدللہ ابھی تک چالیس سے زائد ملٹی نیشن برینڈ سائن اپ کر بھی چکے ہیں اگر اس کے سیمت فلور کی بات کریں تو اس کے سیمت فلور پر کوٹ یاڈ بننے جا رہا ہے جس میں کانفرنس آل، مسجد، زونہ سواز، جیم اس طرح کی بڑی خصوصیت اور سہولیت دیکھنے کو ملیں گی جو کا ضروریت ہے سندگی اور لکجری لائف سٹائل کی علامت بھی ہیں اس کے ساتھ اگر آٹھ میں فلور سے اوپر ہی بات کریں تو آٹھ میں فلور سے چوبیس میں فلور تک اس میں بان بیڈ، ٹو بیڈ، ٹری بیڈ اور فور بیڈ اپارٹمنٹ بھی موجود ہیں اس کے ساتھ تری بیڈ اور فور بیڈ پینٹ ہاؤسز بھی موجود ہیں اگر اس کے روپٹوپ کی بات کریں تو اس کے روپٹوپ پر پاکستان میں پہلی دفعہ روپٹوپ ہیلی پیڈ مطارف کروایا جا رہا ہے جو کہ اس بیلڈنگ کو اپنی نویت دباہت اور منفیت بیلڈنگ بناتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہی اس کے روپٹوپ پر روپٹوپ گارڈن روپٹوپ ریسپرنٹ اور روپٹوپ ہیلی پیڈ روپٹوپ کیفے بھی متعریف کروایا جا رہا ہے اگر اس کے فرنٹ ٹیلی ویشن کی بات کرنے تو اس کا فرنٹ ٹیلی ویشن ٹوٹل ڈیجیٹی لائز ہونے جا رہا ہے بلکل اسی طرح جس طرح دباہی کا فرنٹ ٹیلی ویشن ٹوٹل ڈیجیٹی لائز ہے اگر اس کے پروچنگ پوائنٹس کی بات کریں تو آپ رنگ روڈ سے محض ایک منٹ میں اس کے ساتھ کنال روڈ رائمن روڈ اور ملتار روڈ سے محض پین سے چار منٹ میں اس کو اپروچ کر سکتے ہیں اگر اس کی سرونڈنگ کے بات کریں تو بحریہ ٹاؤن انٹرنیشنل سکول اور کالیج جسٹ اس سے تس سیکنڈ کی مسافت پر مجود ہے اس کے دوسری طرف مجود ہے اس کے ساتھ ساتھ ونٹر لینڈ جیسے بنے مونومیٹ آئیفل ٹاؤر بحریہ ٹرن گرینڈ مسجد جو کہ بحریہ ٹرن لہور میں مجود ہے اور دنیا کے ساتھیں بڑی مسجد ہے یہ بھی اس کے سرونڈنگ میں مجود ہے تو دیر نہ کریں ابھی سوفر سے فائدہ اٹھائیں یہاں پھر نیچہ دیا کہ نمبر پر رات تک کریں یہاں ہمارا اوفیس وزٹ کریں دعاوں میں یاد رکھ لے گا اللہ حافظ